عمران میں براہ راست آپ سے مخاطر ہوں اس وقت آپ پاکستان کی وزیراعظم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اختیار اور طاقت آپ کے ہاتھ میں دیئے اس وقت آپ کا ایک غلط فیصلہ پاکستانی قوم کو اور کشمیر کے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے جنگ کا ایک بنیادی قائدہ یہ ہے کہ جب ایک ظالم اور صفاق دشمن مار کھارا ہو اس وقت کبھی بھی اس سے امن مذاکرات کی بات نہیں کی جاتی جس تصم کا ظلم وہ کشمیر میں پہلے کیا جا رہا تھا ہزاروں کی تعداد میں نابینہ کیا جا رہا ہے گولیاں چلائی جا رہی ہیں جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے کریک ڈاؤن کیا جا رہے ہیں وہ ظلم اس وقت تھوڑا کم ہو گیا ہے چونکہ دشمن کو ہم سے مار پڑ رہی ہے ہم کو اس وقت ائر سپیریورٹی ہے انڈینز کے اوپر سائیکلوجیکلی ہم اس وقت ڈامینیٹ کر رہے ہیں اس وقت انڈیا نے ہم سے جنگ چھیڑ دی ہے لیکن اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرف جائے ان کا ٹون بدل گئی ہے ان کا لہجہ بدل گیا ہے وہ ڈی مورالائزڈ ہیں اب وہ فلائے کر کے لائن اف کنٹرول کے قریب بھی نہیں آ رہے ہیں یہ وہ وقت ہے کہ دشمن کو اور زلیل کیا جائے اگر آپ نے اس وقت جنگ بند کر دی تو وہ ظلم جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے کل دوبارہ شروع ہو جائیں گے جو ہزاروں قیدی اندر بند ہیں آسیا اندرابی جیسی مجاہدہ اور ان کے شوہر اور اس طرح کے ہزاروں اور کشمیری جو بیس بیس سال سے جیلوں میں بند ہیں ان کو نکالنے کا یہ بہترین موقع ہے کرنل حبیب جو ہمارے آفسر جو نیپال میں گرفتار کر لیے گئے تھے دھوکے سے جو رونے جن کو دیلی میں رکھا ہوا ہے ان کو چھڑانے کا یہ بہت عالی وقت ہے یہ وقت ہے کہ دشمن پر دباؤ کو بڑھایا جائے آپ کے پاس دشمن کے قیدی ہیں آپ کے پاس کلبوشن بھی ہے آپ کے پاس ائر سپریورٹی بھی ہے اور ہمارے پاس جذبہ بھی ہے پوری قوم اس وقت فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس وقت کو اس موقع کو سستہ نہیں بیچ دی جائے گا ہم نے کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کرنی ہے بھارت کو اس وقت آپ نے ریلیف دے دیا وہ دوبارہ کبھی مذاکرات پر نہیں آئے گا ہم تو جنگ شروع کرتے نہیں وہ پھر اپنی مرضی کا کوئی فالس فلائر کئی سال بعد کئی مہینوں بعد کرے گا اپنی مرضی سے کاروائی کرنے کی کوشش کرے گا وہ غلطیاں جو اس نے اب کی ہیں کوشش کرے گا تو ان کو نہ دورائے دوبارہ وہ لہٰذا یہ وقت جب پوری قوم آپ کے ساتھ ہے حکومت کے ساتھ ہے فوج کے ساتھ ہے پوری مسلح فوج کے پاس قابل قیادت ہے جو دشمن کو جواب دے سکتی ہے ہماری فوج تیار ہے اور ہم نے دشمن کو ڈی مورالائز کر کے دانت توڑ دی ہیں اس کے تو ایسے موقع پر صرف بغیر کچھ لیے دشمن کو مذاکرات کی دعوت مت دیں آپ کے پاس یہ نازک موقع ہے تھوڑا موقع ہے اگر آپ نے زیادہ وقت ضائع کر دیا تو دشمن اپنے آپ کو ری گروپ اور ری آرگنائز کرے گا ٹھیک سے مارے اس کو ایک دفعہ تاکہ وہ گھٹنوں کے بال آئے ہیں آپ کے پاس اور پھر آپ اپنی شرائط منوائیں کہ کشمیر میں ظلم بن کرو شرائط منوائیں جو جیلوں میں قیدی ہیں ان کو رہا کروائیں کلال حبیب کو رہا کروائیں جب آپ یہ کچھ اچیف کریں گے تو پھر اس جھڑپ کا مقصد پورا ہوگا دشمن کو سستہ نہ جانے دی جائے گا یہ ہماری نصیحت ہے آپ کو اللہ پاکستان کا محافظ ہو اور آپ کو نگاہ بلند سخند النواز اور جہاں پر سوز عطا کریں آپ کو حکمت عطا کریں سمجھداری عطا کریں کہ اس نازق موقع پر آپ پاکستان کی خدمت کریں پاکستان سے دھوکہ نہ کریں اللہ پاکستان کا حافظ و ناصر ہو پاکستان زندہ بار